اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر طلعہ احمد قریشی ہے میں کنسلٹنٹ ایر نوز تھروٹ ہیڈن ایک سرجن ہوں اور آج میں آپ سے بات کروں گا ایک بہت ہی عام اور اہم کان کی کنڈیشن کرونک سپریٹیف اوٹائٹس میڈیا یا کان کا دائمی بہنہ کان کے تین حصے ہوتے ہیں اس میں سے جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے وہ عام طور پر وجہ بنتا ہے کان کے مسلسل یا بار بار بہنے کی یہ جو مواد یا ریشہ نکلتا ہے یا پتلہ یا گاڑا ہو زکتا ہے کم یا زیادہ ہو زکتا ہے اس میں خون شامل ہو زکتا ہے اس میں بدبو ہو زکتی ہے اور عموماً اس کا تعلق سماعت میں کمی سے ہوتا ہے اس کی عام طور پر دو وجوات ہوتی ہیں یا پردے میں سراخ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہڈیوں کا متاثر ہونا جو سماعت کے لیے ضروری ہوتی ہیں یا کولیسٹوٹوما کی موجود کی کولیسٹوٹوما ایک ایسا سیک ہوتا ہے جو کان کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے اور وہ کیمیکل پروڈیوز کر کے کان کے اردگرد موجود امپورٹنٹ سٹرکچرز کو نفصان پہنچاتا ہے تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ کان کا معاینہ کیا جائے بے ذریعہ مائکروسکوپ یا انڈوسکوپ سماعت کا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ اندازہ ہو کہ اس کے سماعت کتنی متاثر ہے اور کبھی کبھی ہمیں سی ٹی سکین کی بھی ضرورت ہوتی ہے کان کے پردے کی مرمت اس لیے ضروری ہے کیونکہ پردے میں سراخ ہمیشہ کے لیے یا مستقل طور پر سماعت سے محلومی کر سکتی ہے اور میارے زندگی متاثر کر سکتی ہے کولیسٹرٹوما کی موجودگی میں کولیسٹرٹوما کا علاج اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ارد گرد کے ایریا میں گھس کے شدید قسم کی پیچھگیاں پیدا کر سکتی ہے علاج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پردے میں سراخ ہو یا اس کے پیچھے موجود وہ ہڈیاں جو سماعت کے لیے ضروری ہیں متاثر ہوئی ہوں تو ان کی مرمت کی جائے تاکہ سماعت میں بہتری ہو سکے اور کان بار بار ناب ہے اگر کولیسٹرٹوما کی موجودگی ہے تو اس میں ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری کو نکالا جائے اور سیکنڈ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ سماعت کو بہتر کیا جائے کیونکہ کولیسٹرٹوما کی موجودگی میں شریک قسم کی پیجھدگیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ جانتے ہیں کسی کو جس کا کان بہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر اینٹی ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس کے کان کو بہنے سے روکا جائے سماعت کو بچایا جا سکے پیچھدگیوں سے بچا جا سکے اور میاری زندگی بہتر کی جا سکے تینکیو